ازاد صاحب کی بات سنی ہے وہ کہتے ہیں جی کوئی ٹرانسپیرنسی تو لائے نا اپنے جو بھی آپ حکم دے رہے ہیں کہ جی فائر وال ہم لگا رہے ہیں پہلے آپ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں آپ تو اگزاجریٹ کر رہے ہیں انٹرنیٹ تو صحیح چل رہے ہیں پھر اس کے تین دن کے بعد آپ کہہ دیتے ہیں ہاں واقعی انٹرنیٹ تو واقعی میں سلو ہوا ہے ہم ویب مینجمنٹ سسٹم جو ہے وہ لگا رہے ہیں ہر جگہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ جی آپ فائر وال لگا رہے ہیں آپ سینیٹر ہیں آپ مطلب کافی آپ جو ہے چیزوں کو سمجھتے ہیں جانتے ہیں آپ کے پاس انفومیشن ہے آپ کو بھی نہیں پتا کہ فائر وال میں کیا ہو رہے ہیں مطلب کہ کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے یہ خفیہ سٹیٹ نہیں آپ نے بنا دی نہیں دیکھیں یہ بات نہیں ہے ہمارے ملک میں دشت گردی کتنی زیادہ آپ کو پتا ہے کہ کبھی بھی کوئی مورم کے دن آتے ہیں تو کسی آریا میں یہ انٹرنیٹ بند کر دیا جاتا ہے اس لیے کہ وہ سیفٹی عوام کی بہتری کے لیے ہوتا ہے یہ ہونا جو فائر وال کہ یہ نا کہ پروٹیکشن پھر سب کے لیے ہوگی نا کوئی ایسی چیزیں جو مورد باہر جاتے ہیں سٹیک ہورڈرز کو کانفیڈنس میں لے لیتے کمیٹی میں بات جاتی جس طرح جاتی ہے ایک بل پریزنٹ ہوتا جو ایک طریقہ ہے پارلیمنٹ کا دیکھیں نا اب اس طرح کی جو پرابلم ہے اب ہماری جو منسٹر آئیٹی کی ہیں وہ آ کے انہوں نے بتایا ہے کہ وہ وی پی این کی انہوں نے بات کیا آپ یہ مانیں کہ ہمارے ہیں جو پھر ایکس وہ جتنا یوز کرتے ہیں وہ سب نے کہا جی وی پی این یوز کریں تو چلے گا انٹرنیٹ کی کم انٹرنیٹ جتنا کمزور ہے پھر کچھ چیزیں ہماری ایسی ہیں اور اپنے تمام منسٹروں کو کہنا کہ نہ ٹویٹر جو استعمال کرنا ہے وہ بند کریں وی پی این کے ذریعے ہی ہو رہا ہے اور کہاں سے میں ایک بات ہے دیکھنا ہمارے یہاں بھی کتنی مشکلات ہیں اب پاکستان کا بچہ بچہ یہ چاہتا ہے کہ انٹرنیٹ چلے اور کوئی پابندی نہ ہو لیکن پابندی تو ہونی چاہیے نہیں پابندی دیکھیں باقی ملکوں میں بھی جس طرح کمر زمان کائرہ صاحب کہہ رہے تھے مگر وہ پریونچن آپ تو لندن میں رہ کے آئے ہیں ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ اس نے مو کھولنے سے پہلے ہی اس کا مو بند کر دو یہ ہوتا ہے نا وہاں پہ انہوں نے ہیٹ سپیچ پہ ایک قانون نکالا وہ ہمارے ہاں بھی ہے آپ اس کو زیادہ فعال کر دیں دیکھنا ہمارے ہمارے آپ کو بتا ہے نا ہر بندہ انٹرنیٹ کو یوز کرتا ہو چاہتا ہے کہ ایک سیکنڈ میں جو چیز میں دیکھ وہ سامنے میں رہا جائے پھر ایسی چیزیں انٹرنیٹ پہ آ جاتی ہیں لوگ جس کو مس یوز کرتے ہیں جیلی تو ان کو آپ پکڑنے بجائے کہ اسی کو ختم کر دیں نہیں نہیں اس کو اب ٹھیک کیا جا رہا ہے کہ ایسی چیزیں وقت سے پہلے اگر پکڑی جائیں گی یہ دو چار اس کے بعد ایکس کے پر بندش ہٹ جائے گی نہیں میرا تو خیال ہے اس پہ میں بھی ساکھتا ہوں کہ یہ بندش ختم ہونی چاہیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پہ آپ کی کوئی زور نہیں ہوتا پابندی کرنا مجبوری ہو جاتی ہے کہ ایسے ایسے لوگ پھر وہ اون بھی نہیں کرتے نا کہ یہ یہ کون جو چلا رہے ہیں پھر ان کو پکڑنا پڑتا ہے تو بہتر نہیں